اسلام علیکم جلدبازی ہماکت ہے اور یہ انسان کی بدترین کمزوری ہے جب تم جان لو کہ حق پر ہو تو پھر ناجان کی پرواہ کرو نامال کی جس کام کو کرنے کی طاقت نہ ہو اسے اپنے ذمہ مت لو عابد وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہو مقدر پر راضی ہو جاؤ غنی ہو جاؤ گے اپنی تعریف زیادہ کرنا ہلاکت کا باعث ہے انسان اپنی زبان کے پردے کے نیچے چھپا ہوتا ہے بہترین دولت مندی یہ ہے کہ خواہشات کو ترک کر دو جو حق بات کہنے سے خاموش رہے وہ گنگا شیطان ہے کمینوں کی دولت تمام مخلوق کے واسطے وبال ہے مسیبت میں گھبرا جانا کمال درجے کی مسیبت ہے ہر ایک سے اس کے فہم کے مطابق کلام کرو عبرتناک واقعات سے عبرت کے سبق سیکھو اکل مند ہمیشہ فکر و غم میں مبتلا رہتا ہے مافی نہائید اچھا انتقام ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ تحسین انسان کو دیوانہ کر دیتی ہے حسد نہ کرنے سے بدن تندرست رہتا ہے لالچی آدمی زلط کی زنجیروں میں جگڑا رہتا ہے غم آدھا بھڑا پا ہے ایک دوسرے سے دوستی رکھنا آدھی اکل ہے جو اعتدال سے خرچ کرتا ہے وہ تنگ دست نہیں ہوتا جب تک اکل پختہ ہو جاتی ہے تو باتیں کم ہو جاتی ہیں ایسی بات مت کہو جو مخالف کی سمجھ سے باہر ہو لوگ تمہارے عیبوں کے جاسوس ہوتے ہیں خاموشی غصے کا بہترین علاج ہے زبان کے درست ہو جانے کے ساتھ دل بھی درست ہو جاتا ہے جس نے لوگوں کا حق نہ جانا اس نے خدا کا حق نہ جانا تلوار کا زخم جسم پر آتا ہے اور زبان کا روح پر گناہ کسی نہ کسی صورت دل کو بے قرار رکھتا ہے مومن نہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے اور نہ کسی سے دھوکہ کھاتا ہے انسان سوم و سلات سے نہیں بلکہ معاملات سے پہچانا جاتا ہے تم جس سے نفرت کرتے ہو اس سے ہوشیار رہو ایمان کے بعد بڑی نعمت نیک عورت ہے زبان کو شکوے سے روکو خوشی ملے گی مسیبت کی جڑ اور بنیاد انسان کی گفتگو ہے موت سے محبت کرو تو زندگی عطا کی جائے گی دانا وہ ہے جو کم بولے اور زیادہ سنے درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے اگر بات کرنا چاندی ہے تو چپ رہنا سونا سچا دوست جانے دوم ہے اور چشمے سوم امدہ تعلیم سب سے زیادہ اچھا زیور ہے